ہلو فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سابود دانے کی کھچڑی سابود دانے کی کھچڑی کھانے میں بہت تیسٹری لگتی ہے اور یہ بہت جلدی بن جاتی ہے آپ اسے کسی بھی رت میں بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سابود دانہ کھچڑی بنانے کے لئے ہم نے ون بول سابود دانہ لیا ہے جس کو ہم نے دو تین بار پانی سے اچھے سے دھو کر تین چار گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھ دیا تھا اس میں ہم نے سابود دانہ سے بس تھوڑا سا اوپر پانی رکھا تھا اور اس کے بعد دیکھئے سابود دانہ کتنا کھلا کھلا ہے اگر ہم اس میں زیادہ پانی ڈال دیں گے تو سابود دانہ کی کھچڑی چپک جائے گی ایک ابلہ ہوا آلو جسے ہم نے باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے مومفلی دانہ ہرہ دھنیا ہری مرچ کوکنگ آئل آپ گھی تیل کچھ بھی لے سکتے ہیں جیرہ اور سیندھا نمک ہم اس کھچڑی کو ورت کے لئے بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے سیندھا نمک کا یوز کیا ہے سب سے پہلے ہم کھڑھائی کو گرم کر کے اس میں آئل ڈال دیں گے اور اس میں مومفلی دانہ کو روست کریں گے اسے ہم لو ٹو میڈیم فریم پر روست کریں گے مومفلی ہماری روست ہو چکی ہے اب ہم اسے کسی بطن میں نکال لیں گے اب ہم کھڑھائی میں ڈالیں گے 1 ڈیبیل سپون جیرہ اور اس میں آلو ڈال کر تھوڑی دیر پھائی کریں گے ہمارے آلو پھائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے بارکٹیو ہاری ملچ اور اس کو نکس کریں گے اب اس میں ہم ساوڑ دانہ ڈال دیں گے ہمیں اس ٹائم جو ہے لو رکھنے گے اس کو ہم اس طرح سے نکس کریں گے اور اب اس میں ڈالیں گے 1 ڈیبیل سپون نمک نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم لکس کریں گے اور اس کو 2-3 منٹ کے لیے کور کر کے لو پھائی پر پکا لیں گے ہمارا ساوڑ دانہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے موم فلی دانہ اور ہرا دھنیا اور اس کو مکس کر دیں گے ہماری ساوڑ دانہ کھچڑی بن کا ٹریڈی ہو چکی ہے ہم نے اسے سارف کرنے کے لیے بول میں نکار لیا ہے آپ ہماری اس کھچڑی کی ریسپی کو ٹرائی کریں اور ورت میں سب کو بنا کر کھلائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک کریں شیئر کریں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اسی کے ساتھ آپ سب کو ہماری رہ دے رہ دے بیل آئے